بریلی شریف درگاہ آلہ حضرت پر یہ نسخہ ملا ایک بزرگ سے کسے ملا تو ہمارے ایک سبسکرائبر بھائی نے جن کا نام ہے جناب سلمان نوری صاحب سلمان نوری صاحب یہ رامپور کے رہنے والے ہیں رامپور سے انہوں نے جب میری ویڈیوز دیکھی کہ فقیروں سے جو حاصل کردہ نسخے تھے میں نے چینل پر دیئے تھے تو انہوں نے جب یہ دیکھا تو ان کے پاس بھی ایک نسخہ تھا جو ان کو بریلی شریف کی درگاہ سے ان کو وہ نسخہ ملا تھا اور ایک بزرگ نے وہ نسخہ دیا تھا وہ اقبال عبد نوری رحمت اللہ علیہ کے مرید ہیں ان کے مزار پر وہ جایا کرتے ہیں ان کی بیوی شگر سے بہت وقت سے پریشان تھے ان کا شگر لیول جو ہے بہت ہائی بہت جاتا تھا تین سو پچاس سے بھی اوپر چار سو پچاس تک پہنچ جاتا تھا بہت زیادہ پریشان تھے کئی جگہ انہوں نے ٹریٹمنٹ کرایا لیکن کچھ حل اس کا نہیں نکلا ڈاکٹرز نے بھی ان کو ایسی میڈیسن دی اور ان کہا کہ بھئی یہ ٹیبلیٹس جو ہیں ان کو لگتار ٹیبلیٹ کھانی ہے لیکن اثر اس کا جو ٹیبلیٹ کا اثر ہوتا ہے دوستو ان کے کڈنیز پر پڑھنے لگا اور ان کے کڈنی جو ہے دھیرے دھیرے وہ اپنے کام کو سروڈ آن کرتی گئیں اور طرح طرح کی کمپلکیشن ان کے جسم کے اندر ہونے لگی بلی پریشانیاں ہونے لگیں تو ایک دن پر پریشان تھے اقبار اگردستوری سلمان محمد سلمان نوری صاحب یہ بریلی شریف تشریف لے گئے اور ان کے جو بزرگ تھے انہوں نے ان سے اپنی پریشانی کے بارے میں جب وہ کہا تو انہوں نے بتایا کہ بیٹا پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں ہے اور ہم تمہیں ایک نسخہ دیتے ہیں ایک فقیری نسخہ ہے اس کو تم لے جاؤ اور اپنی بیوی کو استعمال کرانا انشاءاللہ تعالی اس کا یہ شگر کا مرض جو ہے ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا اقبار احمد نوری صاحب کے جو مرید ہیں محمد سلمان نوری صاحب یہ نسخے کو لے کر رامپور واپس آگئے بریلی سے رامپور بہت زیادہ ضرور نہیں ہے اور وہ مطلب آج گئے جب انہوں نے اپنی بیوی پر یہ نسخے کو استعمال کیا اور نسخے کو استعمال کرنے کے بعد میں انہوں نے دیکھا کہ کچھ ہی دن بعد انہوں نے بیس پچیس دن اس کو نسخے کو کھلایا تھا اس کو کھلانے کے بعد میں انہوں نے جب شگر چیک کرائی تو شگر لیول نورمل تھا اس کے بعد میں انہوں نے وہ میڈیسن کچھ دن تک جاری رکھی اور کچھ میڈیسن کچھ دن تک جاری رکھنے کے بعد میں جب انہوں نے پھر اس کو کرایا ان کا شگر لیول چیک کرایا تو شگر لیول پھر سے نورمل تھا اس کے بعد میں انہوں نے ان دوائیوں کو موقف کر دیا اس دوائی کو روک دیا روکنے کے بعد میں انہوں نے جب اس کو ایگزامین کرایا تو پایا کہ شگر لیول بلکل نورمل لیول پر تھا اس کے بعد میں انہوں نے اس دوائی کو اسٹاپ کر کے کچھ اور دن روکنے کے بعد میں جب چیک اپ کرایا تو پایا کہ شگر بلکل نورمل تھی تب سے ان کا شگر لیول نورمل ہے جب انہوں نے مجھے یہ بتایا کہ ایسا ایک نسخہ مجھے کسی بزرگ نے دیا تھا اور وہ نسخہ میں آپ کو دینا چاہتا ہوں تاکہ آپ جو ہیں وہ سماج کے لیے کام کرتے ہیں اور پورے معاشرے کو فائدہ پہنچانا چاہتے ہیں تو میں بھی چاہتا ہوں کہ میں بھی اس میں حصہ لوں وہ یہ کارے خیر ہے اور یہ بڑا نیک کام ہے تو میں بھی اس میں حصہ لینا چاہتا ہوں سلمان نوری صاحب نے کہا کہ میرا بھی ایک نسخہ یہ جو ہے آپ لے لیجے اور آپ لوگوں تک پہنچا دیجے تو آپ کچھ نیکیاں میرے حصے میں بھی پہنچ جائیں گی اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان نیکیوں کے زیادہ حقدار وہی ہیں سلمان نوری صاحب یرامپور کے رہنے والے ہیں تو میں اس علاج کو آپ کے سامنے رکھ رکھا ہوں بہت ہی آسان علاج ہے جیسے فقیری علاج ہوا کرتے ہیں فقیری نسخے ہوا کرتے ہیں تو یہ علاج بھی فقیری علاج ہے اور بہت مختصر سا ہے دو چیزیں صرف لینی ہیں اس میں اور انشاءاللہ تعالی آپ کا یہ مرض شگر کا جو مرض ہے جو ڈائیپٹیز ہیں یہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جانی ہے تو اس تو بڑا پر اثر نسخہ ہے اور جب میں نے یہ نسخہ سلمان نوری صاحب نے مجھے دیا تو پہلے پہل تو مجھے یقین نہیں ہوا کہ یہ نسخہ کچھ کام کرے گا میں نے ایک ہفتے تک اس نسخے پر کوئی کام نہیں کیا سلمان نوری صاحب کا پھر سے میرے پاس میں فون آیا کہ آپ نے کتنے لوگوں پر وہ نسخہ ٹرائی کیا تو میں نے ان سے کہا کہ ابھی تک تو میں نے اس نسخے کو ٹرائی نہیں کیا ہے تو انہوں نے کہا کہ آپ اس نسخے کو ٹرائی کر کے تو دیکھیں پھر میں نے نسخے کو ٹرائی کیا اپنے ایک دو لوگوں پر ٹرائی کیا جب میں نے اس کو ریزلٹ دیکھا تو میں خود چونک گیا تھا میں نے آج تک شگر کا کوئی نسخہ ایسا نہیں دیکھا سیکڑوں ہزاروں نسخے کے بعد میں بھی ایسا نسخہ جو اتنا بہتر طریقے سے کام کرتا ہے تو دوستو وہ نسخہ جو سلمان نوری صاحب نے مجھے دیا آج وہ نسخہ میں آپ کے حوالے کرتا ہوں جیہاں دوستو اور وہ نسخہ ہے دیکھیں وہ نسخے میں آپ کو کیا کرنا ہے آپ کو گھی لینا ہے جیہاں دیسی گھی لینا ہے اور وہ گائے کا گھی لینا ہے آپ کو گائے کا گھی لینا ہے اور اگر گائے کا گھی آپ کو کسی بھی طور پر نہیں ملتا ہے کوشش کرنے کے باوجود نہیں ملتا ہے تو آپ بھینس کا گھی بھی لے سکتے ہیں لیکن ایک چیز ہے کہ اگر آپ گائے کا گھی لیتے ہیں تو وہ سونے پر سوہاگا ہے اور وہ بہتر طریقے سے کام کرے گا دوستو کسی کمپنی کا گھی لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کسی بابا بابا کا گھی لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ اس میں کتنا سچے کتنا جھوٹ ہے آپ اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے اور اس کو استعمال کریں گے پھر فائدہ آپ کو ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے یہ اس چیز پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کتنی ریل ہے وہ کتنی شد ہے اور مجھے یقین نہیں کہ کوئی بھی کمپنی کوئی شد دیسی گھی پروائیڈ کرتی ہے تو دوستو آپ جو ہے بہتر یہی ہوگا کہ کسی گاؤں سے اور سامنے کا گھی یا خود اس گھی کو آپ پروسیس کر کے بنائیں وہ اس سے بہتر تو کوئی کام ہے ہی نہیں آپ کو گھی لینا ہے اور دوسری چیز کیا لینی ہے دوسری چیز آپ کی جانی پہچانی وہ چیز ہے اور وہ ہے نیم نیم کا درخت جو ہے نیم کا پیڑ جو ہے وہ سبی نہ دیکھا ہوگا اور اچھی طرح سے پورے ہندوستان میں پاکستان میں اور آس پاس کے سبی ملکوں میں یہ نیم پایا جاتا ہے اس کے فوائد جو ہن بہت سارے ہیں اس کا نیم کے ٹہنی سے لے کر پتوں سے لے کر اس کی جڑ اس کی چال اس کے پھل اس کا تیل سبی کچھ دوائیوں میں استعمال ہوتا ہے اور بہت ہی اچھا ایفیکٹ کرتا ہے تو دوستو یہاں نیم کی ایک ایسی دوائی نیم اور گھی کے ساتھ میں ملا کر ہم ایک فقیر نسخہ آپ کو دے رہے ہیں جو آپ کو تیار کرنا ہے بہت ہی آسانی سے تیار ہو جائے گا کرنا کیا ہے تو دوستو اس میں آپ کو نیم کی پتیاں لینی ہے نیم کی پتیاں جہاں نیم کی پتیوں کو لے کر اور تقریباً نیم کی پتیاں کتنی لینی ہے فقریباً پندرہ سے بیس گرام تک کی آپ یہ پتیاں لے لیجئے اور اس پر اس کو آپ سل پر بنا پانی کے آپ کو پیسنا ہے جہاں بنا پانی کے سل پر پیسنا ہے اور جب یہ لگدی سی تیار ہو جائے گی یہ بھی لگدی سی بن جائے گی تب اس کو آپ سل پیسے اٹھا لیں گے اور اس کی ایک ٹکی بنا لیں گے یہ میں نے بیس گرام یا پندرہ گرام کا وزن اس لیے بتایا کہ بہت ساری جو آپ سل پر آپ اس کو پیسیں گے تو بہت سارا جو حصہ ہے وہ تو سل پر ہی لگا رہا جاتا ہے لینا تو ہمیں صرف دس گرام ہے دس گرام کی وہ ٹکی بنا لیں گے نیم کے پتوں کی پیسے ہوئے نیم کے پتوں کی ایک ٹکی بنا لیں گے اور گھی کو مدھم آنچ پر رکھیں گے ہم گھی کتنا لینا ہے تو گھی ہمیں آدھا کلو لینا ہے پانچ سو گرام گھی لینا ہے اور اس کو ہم مدھم آنچ پر رکھ دیں گے اور اس کے بعد میں ہم اس جب تیل گرم ہونے لگے گا بہت کھولانا نہیں ہے تیل کو جب تیل گرم ہونے لگے تو وہ نیم کی ٹکی جو ہے ہم اس گھی میں آہستہ سے چھوڑ دیں گے اور پھر گھی میں جھاگ سے پیدا ہو جائیں گے اور وہ جھاگ جو ہیں جب تک بنے رہے تب تک آپ کو اس ٹکی کو اس کے اندر رکھنا ہے دیرے 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 وہ جھاگ جو ہیں وہ شانت ہونا شروع ہوں گے شانت ہو جائیں گے اور وہ ٹکی بھی سکھ جائے گی جلنے نہ پائے جلنے سے پہلے آپ اس ٹکی کو دیرے سے نکال لیجے یعنی کہ جب وہ ٹکی سکھ جائے اچھی طرح سے ایسا بھی نہیں ہو کہ آپ اس کو بہت جلدی سے نکال دیں جب جو چٹر پٹر کی آواز ہے اور جو جھاگ جو نکل رہے ہیں وہ گھی کے وہ بلکل شانت ہو جائیں گے تب آپ سمجھیں کہ آپ کی دوہ اب تیار ہو چکی ہے اب آپ کو اس کا استعمال کیسے کرنا ہے اب آئیے استعمال کی باری آتی ہے تو جیسا سلمان نوری صاحب نے بتایا اپنی بیوی کو جس طرح سے انہوں نے دیا تھا جیسا ان پزرگ نے ان کو بتایا تھا وہی طریقہ میں آپ کو بتا رہا ہوں صبح کو ہلکہ ناشتہ کرنے کے بعد میں آدھا چمچ یہ گھی آپ کو کھا لینا ہے آدھا چمچ صبح کو ناشتہ کرنے کے بعد میں ہلکہ ناشتہ کرنے کے بعد میں آپ کو یہ لے لینا ہے اس کے بعد میں تقریباً ایک سے دو گھنٹے تک آپ کو کچھ بھی نہیں کھانا ہے اور اس کے بعد میں یہی پروسیس آپ کو شام کو دہرانا ہے اور شام کو آپ کو کھانا کھانے سے تقریباً دو گھنٹہ پہلے اس کو لینا ہے یعنی کہ اگر آپ ایسا سمجھ لیجئے کھانا آپ شام کو آٹھ بجے کھاتے ہیں تو آپ یہ چھ بجے اس کو لے لیجئے اسی طرح سے آدھا چمچ دبائی آپ کو کھا لینی ہے اس کے بعد میں دو گھنٹے بعد میں آپ کھانا کھا سکتے ہیں سلمان نوری صاحب نے بتایا کہ اس کا کچھ ہی دن استعمال کرنے کے بعد میں بیس پچیس دن استعمال کرنے کے بعد میں حیرت انگیز ریزلٹ سامنے آیا اور یہ فقیر نسخہ واقعی میں بہت شاندار اور بہت جاندار ثابت ہوا اور ان کی جو زوجہ ہیں ان کی جو بیوی ہیں آج بلکل شگر سے بلکل آزاد ہو چکی ہیں ڈائیبیٹیز سے آزاد ہو چکی ہیں اور اپنی بہت اچھی زندگی گزار رہی ہے دوستو اس نسخہ کو ضرور استعمال کریں اور پورے یقین کے ساتھ میں پورے یقین کے ساتھ میں پوری آستہ کے ساتھ میں اس کو استعمال کریں اور دوستو ایک چیز اور ہاں جو انہوں نے مجھے بتائی تھی جب مجھے بتائی تھی سلمان نوری صاحب نے تو وہ بھی یہ بتایا تھا کہ جب اس دوا کو کھانا ہو جب اس دوا کو کھائیں تو جو مسلمان بھائی ہیں ان کو یا مالکو یا مالکو یا مالکو تین بار پڑھنا ہے اور یہ دوا کو کھا لینا ہے اور اگر ہندو بھائی کوئی اس کو کھا رہا ہے تو انہوں نے کہا کہ نو بار عوم کا جاب کر کے اس دوا کو کھا لینا جیسا انہوں نے بتایا تھا بلکل اسی طرح سے میں آپ کو بتا رہا ہوں تو عام کا جاب کر کے نو بار اس دعا کو کھالینا ہے دون وقت میں کھانا ہے انشاءاللہ اس کے فوائد دے کر آپ حیران رہ جائیں گے آپ کا یہ شگر کا مرض اگر برسوں کا بھی ہے تو انشاءاللہ دور ہو جائے گا دوستو اس چینل پر فقیر نسخے سادو سنیاسیوں کے نسخے اور ایسے نسخے جو کبھی بھی فیل نہیں ہوتے ایسی کتابوں سے بھی نسخے ہم دیتے ہیں اور سادو سنیاسیوں کے فقیروں کے نسخے ہم دیتے ہیں جو آپ کے لیے آپ کی زندگی کو بہت آسان اور آپ کے مرضوں کو بلکل دور کر دیتے ہیں دوستو تو اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے تاکہ ایسے فائدہ مند نسخے آپ کو حاصل ہو سکیں اور دوستو ایک گزارش کرنا چاہوں گا نوٹفیکشن بیل آئیکن ضرور آن کر دیجئے تاکہ ہر نسخہ آپ کو مل جائے دوستو اگر یہ نسخہ آپ کو پسند آیا ہو تو ایک لائک ضرور دے دیجئے اور دوستو کبھی جانا ہو آپ کا برعلی شریف تو آپ اعلیٰ حضرت کے درگاہ پر جا کر فاتحہ خوانی ضرور کریں دوستو انہیں فقیروں کے اور درویشوں کے نسخے بہت زیادہ فائدہ مند ہوتے ہیں ملتے ہیں پھر کسی بیماری کو لے کر اس کا بہت ہی اچھا سا علاج لے کر دوستو تب تک اپنے بھائی کو اجازت ہے السلام علیکم ورحمت اللہ علیہ وبرکاتہ